برطانوی ولکہ الیزبت کی آخری رسومات کی ادائیگی شاہی جلوس میں ولکہ کا تابوت ویس میسٹ پیلس سے ویس میسٹ ایبی لائیا گیا تاریخی چرچ ویس میسٹ ایبی بے دعایہ تقریب میں دو ہزار افراد شریک قراج اعقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا بھر سے آئے سربراہان مملکت اہم شخصیات برطانیہ کے سینئر سیاستدان اور سابق مزرع آزم بھی موجود پاکستان کی نمائندگی وزیراعظم شہباز شریف کر رہے ہیں دعایہ تقریب میں مذہبی گیت بھی گائے گئے تقریب کے اقتطاب پر بگل بجایا گیا قومی سطح پر دو منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی جائے گی برطانوی قومی ترانے کے ساتھ رسومات ختم ہوگی شام سات بجے کے قریب تابوت بنزر کاسل پہنچایا جائے گا سن جو چپل میں آج بشپ آف کینٹبری کی دعایہ تقریب ہوگی شاہ چاز برطانوی بلکہ کے راج کے خاتمے کا رسمی اعلان کریں گے رات ساڑھے گیارہ بجے بلکہ ایلیزبت کو شاہ جو چشم میموریل چپل میں مرہوم شہر کے پہلو میں سپردے خاک کر دیا جائے گا برطانیہ میں آج عام تاتیل کاروباری سرگرمیاں بن ملکہ کے تابوت کو ویسمنسٹر ہال سے ویسمنسٹر ایبی تک روائل نیوی کی سرکاری گن کیریش میں لائے گیا شاہی خاندان کے سینر عرقین گن کیریش کے پیچھے پیدل چلتے ہوئے آئے جن میں نئے بادشاہ چارلسوں ان کے بیٹے شہزادہ ویلیم اور شہزادہ ہری بھی شامل تھے جلوس کے راستے پر روائل نیوی اور روائل میرینز تائینات ملکہ الیزبیت دوم کی وفات سے برطانوی تاریخ کے طویل ترین ستر سالہ دور حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا ملکہ الیزبیت دوم تین سو کے قریم قیمتی زیورات کی مالک تھی دو زیورات بیلش کول ویڈنگ بینڈ اور پرل اے رنگ ان کے ساتھ ہی دفن کیے جائیں گے عمران خان کے خلاف مقدمے سے دہشتگردی کا الزام ختم کرنے کا حکم اسلامباد ہائے کورٹ نے فیصلہ سنا دیا عدالت نے کرا دیا کہ انصداد دہشتگردی کے سوا دیگر دفعات کے تحت مقدمہ چلے گا دوران سماچ چیف چیلسس اتھر منیلا نے ریمارکس دیئے کہ بادیوں نظر میں عمران خان پر مقدمے میں شامل جرائم کی دفعات میں سے کوئی ایک دفعہ بھی نہیں بنتی اگر آپ تقریر پر ایسے پرچے بیش کرائیں گے تو ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے تقریب میں اشتیال دلایا یہ نہیں کہا کہ کوئی لیگل ایکشن لیں گے بلکہ کہا کہ ہم ایکشن لیں گے وہ سابق اور شاید مستقبل کے بھی وزیر آزم ہوں گے عمران خان نے ایف نائن جلسے میں خاتون سیشن جج زیبا چودری آئی جی پولس کو ایکشن کی دھنگی دی تھی مریم نواز کہتی ہے کہ نواز شریف کے مخالفین نے ان کے خلاف ظلم و انتقام کی ہر حد پار کر لی مخالفین نے انہیں مٹانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی مخالفین کی اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ وہ نواز شریف کو پھر ملکی سیاسی نقشہ ترتیب دیتے دیکھ رہے ہیں توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی نائلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ کیا اساس سے ظاہر نہ کرنا نائلی ہے لیگی رہنما موسیق نانچہ کے وکیل نے کہا پینما کیس میں نواز شریف کو بیٹے سے تنخان نہ لینے پر نائل کیا گیا یہ کیس کسی اور فورم کا اختیار نہیں الیکشن کمیشن آئین میں دیئے گئے اختیار سے کیسے پیچھے ہر سکتا ہے عمران خان کے وکیل علی زفر بولے ریفرنس میں کہا گیا کہ ترے سے ٹو کے تحت درخواست دائر کی گئی باسٹھ ون ایف کے تحت نائلی کا سوال ہی نہیں غیر ملکی فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں عبوری جواب جمع کرا دیا چار افراد کے نائے کاپ اور ویڈیو بھی جمع کرائی گئی ہے پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ جن ڈونرز کو کہا گیا تھا کہ غیر ملکی ہیں ان کے بیان اور چناختی کارڈ موصول ہوئے ہیں سندھ میں سیلاب سے متاثر علاقوں میں وبائی امراض میں تشویش ناک حد تک اضافہ چوبس گھنٹوں کے دوران خیرپور میں ملیریا اور گیسرو کے باعث تین افراد انتقال کر گئے زلہ دادو میں ملیریا اور دیگر بیماریوں سے اب تک تیرہ افراد جان بھک ہوئے گیسرو حیزے اور دیگر بیماریوں سے پانچ ہزار نوستو کے قریب مریض ریپورٹ دیرہ مراد جمالی میں ملیریا سے ایک بچی کا انتقال سیلاب سے نمٹنے کے لیے قومی ادارے این ایف آر سی سی نے خبردار کیا ہے کہ سندھ میں کھڑے پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کا زیادہ خطرہ منلا رہا ہے دیگر اور حیثے جیسی وباؤں کو روپنے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے نقصانات کا اندازہ لگانے کے لیے مشترکہ سہوے جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت نہ سر پر چھت ہے نہ کھانے کو دون نوالے جام شروع میں سلام متاثرین کے بچے بھوک سے بلکنے لگے ماہیں بے بس ہو گئیں خوراک کی کمی کے ساتھ ساتھ دشوار سفر حاملہ خواتین کے لیے ایک اور امتحان بن گیا ڈاکٹرز نے خون اور پروٹین کی کمی کے باعث حاملہ خواتین کی مشکلات بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا تحصیل بے ہر سے بلکہ علاقوں میں بیمار متاثرین کے پاس طبی امداد کے لیے فلاحی ادارے تو پہنچ گئے لیکن محکمہ صحت کا اب بھی کوئی نام و نشان نہیں نوشیر اوف ایروز بائی پاس پر قائن خیمہ بستی میں متاثرین صاف پانی کو ترسنے لگے پٹیدن میں سلابی پانی کے باعث اب تک کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ایک سو تین سال میری ابھی عمر ہونے والی ہے ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ عمر ایک سو تین سال ایک سو تین سال یہ پران نالے نے ابھی تک کسی کو نقصہ نہیں دیا کسی کو نہیں ڈوبایا ایک لینڈ مافیا ہے دوسرا جو لینڈ ہماری کمر شرائد ہو رہ گئی ہے اور ہاؤسنگ اس کی میں بن رہی ہے پانی کو راستہ نہ ملنے کی وجہ سے یہاں پانی گھوم رہا ہے انکروٹمنٹ تو خیر ہم یہاں نہیں ہے اتنی لیکن جو لبیو ڈی نائنٹیز میں بنا اس کا جو آخرہ آکے جو نیچرل واٹر ویسٹ ہے ہمارے پاس ایک پران ہے ایک اور دوسرا دھور ہوئے وہاں سے ڈائیوٹ کر کے چین کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے نقصانات بھی ہوتے ہیں میرکو خاص کا تعلقہ جھڑو ڈیر ماہ سے زیرے آ بزرد شہری حکومت سے سخت ناراض پران ندی کا پرانا راستہ کھولنے کا مطالبہ کر دیا جیو نیوز کی پروگرام کیابیٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے زرائی ماہ پروپیسر اسماعیل گمبر نے کہا کہ سن میں سیلاب سے تباہی کی ایک وجہ آبی گزرگاہوں پر قبضے ہیں سوبائی وزیر اسماعیل گاہوں نے کہا کہ بدین کے قریب ٹنڈو باغوں اور جھڑوں میں تباہی پھیلانے والی پران ندی پر جلد بند باندیا جائے گا پروگرام کیابیٹل ٹاک آج رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر جیو نیوز پر نشر کیا جائے گا آرمی چیف جنرل خبر جاوید باجوا کا دورہ چین چینی حکومت کا انسانی ہمدردی کے تحت ہنگامی بنیادوں پر سو ملین یو آن پاکستان کو دینے کا اعلان چین سیلاب زدگان کے لیے بجبوری طور پر پانچ سو ملین یو آن انداد دے گا چینی انداد پندرہ ارب اسی کروڑ روپے بنتی ہے آرمی چیف کی کوششوں سے یو اے ای اور دیگر ممالک سے بھی بینور اقمامی انداد آئی پی ٹی آئی کے رانوما فواد چودری نے کہا ہے کہ نون لیگی وزراء کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نئے آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے ایسی فیصلہ سازی اوفیشل سیکرٹ ایپ کی شدید خلاف فرضی ہے شہباز شریف اپنے حلب سے روح گردانی کے متقب ہوئے ہیں ایک سزائی آفتہ مجرم کا اس ادارے کے سعبرہ مقرر کرنے کا فیصلہ فوج کی وقار اور احترام کے منافع ہے شیری مزاری کا کہنا ہے کہ عدالت سے سزائی آفتہ شخص کیسے اہم ریاستی تائناتی کر سکتا ہے اوفیشل سیکرٹ ایٹ کے تحت یہ قانون سے انحراف ہے پی ٹی آئی شدید احتجاج کرتی ہے گزشتہ روز لندن میں نواز شہباز ملاقات میں سیاسی معاملات کے ساتھ نئے آمی چیف کی تقروری پر بھی تبادل خیال کیا گیا تھا وفاقی وزراء اور لیگی رانماؤں مریم اورنزیب اور جاوید عطیف کے خلاف لاہور کے گرین ٹاؤن تھانے میں مقدمہ در سرکاری ٹی وی کے ایم ڈی اور پروگرم پروڈیوسر بھی مقدمے میں نامزد مزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر کہتے ہیں کہ مقدمہ انصداد دہشتگردی کی دفعات کے تحت درچ کیا گیا کسی شہری کے خلاف مذہبی منافرت اور تشدد پر اکسانے کی اجازت نہیں دی جائے گی مہنگائی اور بلوں سے پریشان شہری نے پڑھائی نہ کرنے پر بارہ سالہ بیٹے کو تیل چھڑک کر آگ لگا دی دو دن اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مختلع رہنے کے بعد بیٹا جان بھک ہو گیا بچے کی ماں نے اپنے شہر کے خلاف مقدمہ درش کرا دیا کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں پیش آئے باقی کے ملزم نظیر نے پولیس کو بیان دیا کہ اس کا بیٹا کچھ دنوں سے پڑھ نہیں رہا تھا اسے دھرانے کے لیے مٹی کا تیل اس پر ڈال دیا ماچس کی تیلی دھرانے کے لیے رکھائی مگر آگ لگ گئی جیسے ہی بچے نے چیخیں ماری تو اسے ہوش آیا بچے کو لے کر اسپتال گیا ملزم چوبے ستمبر تک پولیس کے حوالے بھائی سے شادی نہ کرنے پر سالی کو قتل کر دیا پشاور میں قتل کی واردات کا ملزم سی سی ٹی وی کی مدد سے گرفتار پولیس کے مطابق ملزم نے رشتہ سے انکار پر سالی کو مدرسے سے پک کیا گھر لے جانے کے بہانے راستے میں اتار کر دو گوریاں مار کر قتل کر دیا جسمانی تشدد بھی کیا اس وقت ملزم فرار ہو گیا لڑکی کے قتل کے خلاف مظاہروں میں بھی شریک ہوا لیکن جیو فینسنگ اور سی سی ٹی وی کی مدد سے دھر لیا گیا پچیس سالہ سمیرہ کو سولہ ستمبر کو قتل کیا گیا تھا نیو کراچی پاور ہاؤس میں کے الیٹرک دفتر کے باہر شہریوں نے کچھرا پھینک دیا کراچی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی آتی ہے نا گیس اب کے الیکٹری کے ایم سی کا ٹیکس لے گا تو کچھرا بھی تو سنبھالے کے الیکٹری کی جانب سے کے ایم سی کا ٹیکس جمع کرنے کی خبر سامنے آنے کے بعد شہریوں کا رد عمل سامنے آ رہا ہے اس سے پہلے بھی کراچی میں ایک شہری نے سڑک کنارے پڑا کچھرا بجلی کامپنی کی گاڑی میں ڈال دیا تھا ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضہ وہاں کہتے ہیں کئی ایم سی کا کوئی نیا ٹیکس نہیں بلکہ پرانا ٹیکس ہے پہلے جو ٹیکس ہزار روپے تھا اسے کم کر کے دو سو روپے کیا ہے ان پیسوں سے شہر کی سڑکیں اور انڈرپاسز تعمیر ہوں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیب الرحمان کہتے ہیں کہ کچھرا ساپ نہیں کیا جا رہا لیکن چارجز آئیت کر دیے گئے ہیں جس کے لیے حکومت اور کئی الیکٹرک مافیا کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے صد حکومت اور کئی الیکٹرک سن لے کہ یہ چارجز خابل قبول نہیں ہیں فیول ایڈجسمنٹ چارجز کے خلاف چوبیس اور پچیس ستمبر کو عوامی ریفرندم کرائیں گے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ وزیر اعظم شہباز شریف کو خصوصی پیغام لے کر کل اینکیم کے مرکز بہادر آباد جائیں گے اینکیم ضرائع کی مطابق ملاقات میں لاپتہ کارکنار اور ان کی بازیابی سے مطالب گفتگو ہوگی وزیر داخلہ اینکیم مرکز پر لاپتہ کارکنوں کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کریں گے داخل ناشر وزیر کریں گے داخلہ ہم نے چیزم منطع کارکنوں کے لئے کارکنوں کے بعد داخل ہم نازمceksin داخل ہم نازم کارکنم نازم کارکنوں کے انداری ڈیونار ڈیونار شخصی نازم کارکنوں کے کارکنوں کے لئے ربما نظر ہم مت saben پاکستانوں کے لئے اینک ذریبے داخل ہم ملاقاً ملکتا ہے ایٹھے بہت کارکنوں کے پیغلی نظر میں جدا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سی ٹونٹی سیریز کا پہلا میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا سیریز کی ٹروفی کی رونمائی کچھ دیر میں ہوگی سات میچز کی سیریز کے پہلے چار مقابلے کراچی میں ہوں گے انگلیش مکٹ کیپر فلسولٹ کہتے ہیں پاکستان کو اس کے ہوم گراؤن پر ہرانا بہت مشکل کام ہوگا ہمارے کئی کھلاڑی پی ایسل کھیل چکے ہیں جس کا انہیں فائدہ ضرور ہوگا کوشش کریں گے کہ پاکستان کو دباؤں میں لاکر اچھا سٹارٹ حاصل کریں والز کپ سے قابل پاکستان کے خلاف سیریز انگلیش ٹیم کے لیے اور ملکہ الیزبت کی سرکاری تطبیم سے خبر شاہی خاندان کے افیشل اکاؤنٹ سے ملکہ کی مسکراتی ہوئی نئی تصویر جاری یہ تصویر ملکہ کی پلاتنم جھوبلی کے موقع پر لی گئی تھی ساتھ ہی یہ پیغام بھی درج ہے کہ آج لاکھوں لوگ ملکہ کی شاندار زندگی کو یادگار بنانے کے لیے اکچھے ہوں گے